ویلکم جو کوئنس ورث منی میں یہ ویڈیو اردو میں بنا رہا ہوں تاکہ میں پاکستانی بھائیوں کو سمجھا سکوں کہ اس نوٹ میں کیا خاص بات ہے جو اس کو بہت قیمتی بناتا ہے یہ پانچ سو روپے کا نوٹ ہے فرنٹ میں قائد عظم محمد علی جینا کی تصویر ہے پاکستانی جھنڈا ہے اور اردو میں بھی پانچ سو روپے لکھا ہوئے یہ بینک دولت پاکستان پانچ سو روپے حال حازہ کو مطالبے پر ادا کرے گا حکومت پاکستان کی زمانت سے چاری ہوا گورنر بینک دولت پاکستان باقی اس کے نمبر ہیں اور ڈیزائنز ہیں ڈیزائننگ ہے اس کی ٹھیک ہے اور بہت خوبصورت تصویر ہے قائد عظم محمد علی جینا کی اور جو دوسری طرف ہے اس کی پانچ سو لکھا ہے اوپر انگلش میں سٹیٹ بینک آف پاکستان اور نیچے لکھا ہوئے فائیو ہنٹرڈ روپیز اور ایک سائٹ پہ رائٹ سائٹ پہ نیچے پانچ سو روپیہ لکھا ہے دیمیان میں بادشاہی موسک لہور ہے بادشاہی مسجد لہور اور سائٹ پہ لکھا بھی ہوا ہے بادشاہی موسک لہور ٹھیک ہے باقی دیزائننگ ہے اس میں زیادہ تر گرین کلر یوز کیا ہے اور اس میں ایک بہت خاص بات ہے جو میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی لیکن دیکھیں یہ بہت اچھا قسم کا کڑک نوٹ ہے بلکل اور اس کے اوپر جو ڈیزائننگ ہے اس میں آپ کو ایک سلور ڈاٹیڈ لائن درمیان میں نظر آلی ہوگی اور یہ جو ہے یہ سے پتا چلتا ہے کہ یہ آثنٹیک ہے بلکل مطلب صحیح ہے اصلی نوٹ ہے ٹھیک ہے اس سے ہم لوگ چیک کرتے ہیں کہ یہ اس کی اصلی اور نقلیک چیز کو اور یہ پانچ سو روپیہ لکھا ہوا ہے اور یہ ڈیزائننگ ہوئی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں خاص بات کیا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کورنر پہ لیفٹ اپر کورنر اوپر کا الٹے ہاتھ کا جو اوپر کا ڈیزائن ہے اس کو آپ بھار سے دیکھیں ٹھیک ہے اس میں یہ ہے کہ اس میں ٹو اینڈ ای ہاف بلکہ برکل سیکنڈ بھی جو ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ اس کا صرف ایک گمبت رہ گیا ہے ورنہ ٹو اینڈ ای ہاف لائنز کمپلیٹ ہے ٹو اینڈ ای ہاف لائنز ہے نورملی ہر جو نوٹ ہوتا ہے پانچ سو کا اس میں ایک لائن آپ کو ملے گی جبکہ اس میں ٹو اینڈ ای ہاف لائنز پرنٹڈ ہیں اور یہ بلکہ نایاب ہے آپ اس کو کمپیئر کر سکتے ہیں اپنے باقی نوٹس میں اگر آپ کے پاس کوئی اس قسم کا نوٹ نکلے جس میں یہ ٹو اینڈ ای ہاف لائنز لائنز کی روز ہوں تو یہ جو نوٹ ہیں یہ ایسے نوٹ بہت قیمتی ہیں ان کو آپ سنبھال کے رکھیں ٹھیک ہے اور یہ خوبصورت نوٹ ہے پانچ سو روپیہ لکھا ہے فائف ہنڈرڈ روپیز اور سٹیٹ بینک آف پاکستان بادشاہی مسجد موسک